اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو شکر کا ایک بہت یسان اور سو فیصد کارامد علاج بتاؤں گی میرے ازاروں بین بائی اس علاج سے شفاہ پا چکے ہیں ویسے تو آپ اس علاج سے شکر کو کسی بھی سٹیج پر کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پندلیوں اور ٹانگوں میں دردوں موہ میں خشکی اور زیادہ پیاس لگے وزن میں کمی جسم میں کمزوری اور زیادہ بھوک محسوس ہو تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو شکر کا مرض لحق ہو چکا ہے ان علامات کی صورت میں فوراں اپنے ٹیسٹ کروائیں اور میرا یہ نسکہ استعمال کریں تو آئیے آپ کو علاج بتاتی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں ایسا کرنے سے میری آر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اس علاج کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے یہ تمام چیزیں بہت ہی اسانی سے آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گی اگر آپ ان کی مقدار عادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب تمام اجزاء کو بتائے گی مقدار کے مطابق پریق پیس کر سفوب بنا لیں اور کسی ہوا بند جار میں محفوظ کر لیں اب اس کی ایک چھوٹی چمچ صبح ناشتے کے بعد اور ایک چمچ دوپہر کے کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں دو سے تین دن میں آپ کی شکر کا لیول نارمل ہو جائے گا اور آپ کو انسولین کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ نسکہ اگر خواتین استعمال کریں تو پی سیو اور لٹکے ہوئے پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ناظرین شکر کے مرض کو جڑ سے قتم کرنے کے لیے یہ نسکہ کسی نعمت سے کم نہیں ایک بار ضرور استعمال کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں مزید اچھی اور میاری ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ